السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ملیشیا کے عالمی مقابلے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا میں نے دوہزار بارہ کے اندر ملیشیا کے عالمی مقابلے کا دورہ کیا اور مقابلے میں قویاب نہ ہو سگا اس وجہ سے کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہ پتا تھا نہ مجھے کسی نگائیڈ کیے تھا تو میں وہاں سے جو کچھ سیکھ کیایا اور وہاں کے ایک پوزیشن ہولڈر کاری میرے بہت قریبی دوست ہیں کریفار شاہ صاحب انہوں نے مجھے ان سے ملقات کروائی غالباً دوہزار سولہ کے اندر ایران کے شیخ حامل علی زادہ مجھ سے ان کے ملقات ہوئی مجھے انہوں نے بہت زیادہ مفید چیزیں بتائیں ملیشیا کے عالمی مقابلے کے اندر یہ یاد رکھیں کہ ملیشیا میں رات تو آدھی رات تک مقابلہ ہوتا ہے آدھی رات تک مقابلہ ہوتا ہے اور صبح کا ناشتہ کر کے وہ ٹور پہ لے جاتے ہیں پھر نیٹ رونے کے لئے تو یاد رکھیں صبح کی نماز کے بعد یا ناشتہ کرنے کے بعد نو سے دس بہت تک بندے کے نین نہیں پوری ہوتی دماغ بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے اور آنکھیں نین سے لال ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر نیٹ رونے کے لئے لے جاتے ہیں سب سے بڑی چیز ہے غزیشن نہ آنے کی وہاں پاکستانی کو رات رات کے نیند نہیں پوری ہوتی ہے پاکستانیوں کے نہیں بلکہ سب کوئی لے کے جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں جس دن آپ نے تلاوہ کرنی ہو سب سے بنیادی چیز ہے آپ کے نیند پوری ہونی چاہیے نیند اپنی پوری رکھیں رات کو آدھی رات تک اگر آپ کا نمبر نہیں ہے اتنی دیر تک بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے آپ آرام کریں دوسرے دن پھرنے ٹرنے کے لئے نہ جائیں اپنی نیند آپ پوری کریں سب سے پہلی بات اپنی نیند کو آپ پورا کریں اور نمبر دوسری بات وہاں کھانوں کا خیال کریں مثال کے طور پر اسی ممالک کے لوگ آئے ہوئے ہیں اب وہاں پہ اسی ممالک کا کھانا پڑا ہوئے ہیں جس اگر تک آپ تلاوات کرنی ہی لیتے تو ہر ہر کھانے کا ذیکہ چک نہ کریں بعض بعض ممالک کے اندر ان کے عادت ہے وہ مرچ بہت زیادہ تیز استعمال کرتے ہیں آپ کھاتے جائیں گے کھانستے 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 آپ کے گلے کی بربادی ہو جانی ہے بلکل گلے کو استعمال نہ ہونے لیں کھانا احتیاط کے ساتھ کھائیں جو آپ کے پاکستانی کھانے تیار ہیں تلاوات کر کے بہت زیادہ تھنڈے گرم میں نہ ہاتھ ماریں بس چند چیز جو آپ کے لیے مفید ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان میں آپ نے وہ چیزیں اکثر استعمال کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گلے کے لیے نقصان دے چیزیں نہیں ہیں آپ ان کو استعمال کریں تلاوت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں سب کو ضرور استعمال کرنا چاہئے لیکن وقت کے اوپر دو باتیں ہوگو ایک سبز پہنے نید اپنی پوری رکھیں اور نمبر دوسری چیز وہاں احتیاط کے ساتھ کھانا کھائیں اور نمبر تیسری چیز وہاں پر جس اقت آپ نے تلاوت کو شروع کرنا ہے سب سے بنیادی سٹیپ سے شروع کرنا ہے فائنل راؤن کے ادر دس منٹ آپ نے تلاوت کرنی ہے دس منٹ تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے دس منٹوں کے اندر چار مقامات آپ نے پڑھنے ہیں اور چار بار اپنے آواز کو ٹاپ پہ لے کے جانا ہے اپنی آواز کو سلو سے شروع کریں بالکل نچل سٹیز شروع کریں چار بار اپنے آواز کو ٹاپ پہ لے کے جانا ہے اور تلاوت کے اندر حد وصل کوشش کریں کسی کے نکل نہ لگائیں اپنے انداز کے اندر پڑھیں آپ ملیشیا کے جتنے پیچھے کوئی راہ حضرات ہیں جن کی پوزشنیں آئی ہیں آپ ان کو چک کر کے دیکھیں کسی کے نکل وغیرہ وہ ہلکا سو میں سے تقریباً کوئی ستر پچتر فیصد مصطفی اسماعیل کو ٹچ کرتے ہیں سیم ہو بہو شیخ مصطفی اسماعیل کو نہیں پڑھتے ٹچ کرتے ہیں شیخ صاحب ہیں وہ ان کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ بھی شیخ مصطفی اسماعیل شیخ کامل یوسف بیعتیمی شیخ عمران رحمت اللہ تعالی آپ ان کو سنیں اور ان کے آوازوں کو آپ نے ٹچ کرنا ہے نکل نہیں لگانی ان کی ٹھیک ہے اور لو لو آواز کے اندر آپ نے سارے مقامات پوری کرنا ہے اور اگلی بات میری یاد رکھیں چھوٹی آیات آپ نے پڑھنی ہے ڈیڈ لائن دو لائنیں پوری لائن ایک مقام میں نہ پڑھ دینا ٹائم بہت زیادہ کم ہوتا ہے دس منٹ ہوتے ہیں دس منٹوں کے اندر چار مقامات آپ نے پوری کرنا ہے چھوٹی چھوٹی آیات کا انتخاب کریں آدھی آدھی لائنیں پڑھیں ٹھیک ہے آدھی آدھی لائنیں پڑھیں تاکہ ابھی تک آٹھ منٹ ہوں پہلی بیل بجے نا پہلی بیل بجے اس وقت آپ کے لاجہات مکمل ہونے چاہئے اور آپ تلاوک کو اختتامی مراحل کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ ملیشیہ کے اندر بنیادی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور اگلی چیز آخری چیز جس وقت بھی آپ تلاوت کر لیں تلاوت کرنے سے پہلے آپ اپنی تلاوت کو اتنا کامیاب بنا کر پڑیں کہ تلاوت کرنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرے اندر جتنی صلاحیت تھی نا میں نے پڑھ دیا بس آگے پوزیشن کا آنا نہ آنا یہ اللہ کے سفور ٹھیک ہے میں نے اپنی صلاحیت کو خوب اجاگر کر لیا کہیں ایسا نہ ہو آپ کو گلہ جواب دے جائے کہیں ایسا نہ ہو آپ کی لفظی غلطی آلے کہیں یہ نہ ہو کہ تجوید کے اندر آپ کی لفظش آلے اور تلاوت کرنے کے بعد اکثر قرآن حضرات مانا جا کر لفظی غلطیاں کر دیتے ہیں اگر لفظی غلطی سے بچ گئے تجوید کی غلطیاں کر دیں گے تجوید کی غلطی سے بچ گئے خوف کی وجہ سے کوئی لفظ کو آگے پیچھے کر دیں گے اور تجوید کی غلطی اندر عالمی مقابلے کی تیاری میں میں نے تجوید کی چند الفاظ کی نشاندہ ہی کیا ان کو سن لیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور تلاوت کرنے کے بعد اگر کسی اور کی پوزیشن آگئی تو اس کا حق تھا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی دعائیں زیادہ ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی محنت زیادہ ہو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پوزیشن اس کے لئے مجبوری ہو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا جتنی آپ کی صلاحیت ہے اپنی صلاحیت کو آپ خوب اجاگر کریں اور آخری چیز میرے یاد رکھیں جس سے رات آپ نے تلاوت کرنی ہو اس سے کم از کم بارہ گھنٹے پہلے اپنی مشک کو آپ چھوڑ دیں بلکل مشک نہیں کرنی ورنہ عالمی سٹیج کے اوپر تلاوت سے پہلے آپ کا گلہ استعمال ہو جائے گا جسے قد آپ تلاوت کرنے کے لئے بیٹھیں گے آپ کا گلہ تھکا ہوا گا بارہ گھنٹے پہلے تلاوت کرنا چھوڑ دیں گلے کو خوب ریسٹ دیں اور جسے قد آپ تلاوت کے لئے جا رہے ہوں تو کمرے کو بند کر کے پانٹ سے سات منٹ مشک ضرور کریں بہت زیادہ زور لگا کے نہیں بلکل دھیویں انداز کے اندر تاکہ کمرے کے اندر ہی آواز رہے بس اس سے زیادہ زور ہی لگانا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ زور لگائیں اور آپ کا گلہ وقت سے پہلی تھک جائیں اور بلکل مشک نہیں کر کے جائیں گے تو بارہ گھنٹے پہلے کیونکہ آپ نے مشک نہیں کی گلے کے اوپر تاکہ جو نیند کے اثرات ہوں جو معمولی بولی خراشے ہوں وہ ساری نکل جائیں تو یہ چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہیں یہ ملیشیا کے عالمی مقابلے میں یہ چھوٹی نہیں ہیں بہت بڑی باتیں ہیں یہ میری باتیں آپ کو بہت زیادہ کام دیں گی اگر آپ ملیشیا کے لئے آپ سفر کر رہے ہیں اور وہاں جا کر یہ باتیں آپ کو میری کام دیں تو میرے حق میں دعا آپ کے ذمہ ہیں اپنے بھائی کو خاصصی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کو ملیشیا کے لئے آپ کو ملیشیا کے لئے آپ کو ملیشیاں